مولا صلی اللہ محمد خلق کل لہیم مولا صلی اللہ محمد دائماً آباداً آلا حبیبی کا خیر خلق کل لہیم مولا صلی اللہ محمد دائماً آباداً آلا حبیبی کا خیر خلق کل لہیم مولا صلی اللہ محمد مصطفی بلگ مقوعہ سیدھا نا یارب مورا دے ہو پوری صدقہ مصطفی یارب مورا دے ہو پوری صدقہ مصطفی خوابک شو ہمارے گونہ تیرا کرم بکرم مولا یا صلی اللہ محمد دائماً آباداً آلا حبیبی کا خیر خلق کل لہیم مولا حبیب مولا یا صلی اللہ محمد خلق کل لہیم مولا حبیب مولا یا صلی اللہ مولا حبیبی مولا حبیبی کا خیر خلق کل لہیم مولا حبیبی جی آپ ہی تو ہے روزِ ہر شفی نبی جی آپ ہی تو ہے روزِ ہر شفی نبی جی آپ ہی تو ہے روزِ ہر شفی میری آخری امید آپ کا آس مولا یا صلی اللہ محمد ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیے اور ملکے پڑھئیے آلا حبیبی کا خیر خلق کل لہیم مولا یا صلی اللہ محمد دائماً آباداً آلا حبیبی کا خیر لخل کے کل لہیمی بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے مولا بخش دے بخش دے رحم کر رحم کر ہم پے اے محروبہ مولا یا صلی اللہ محمد دائماً آباداً آلا حبیبی کا خیر خلق کل لہیم مولا یا صلی اللہ محمد دائماً آباداً آلا حبیبی کا خیر خلق کل لہیمی سب سے اولا و آل ہمارا 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 نبی سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ پر نہ ڈوبے نہ ہمارا 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 نبی سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کے لئے حوصلہ چاہیے ہاتھ چاہیے مو جاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو جاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو جاہیے ماننے کے لئے ایک منٹ کے لئے کون دیتا ہے دینے کو مو جاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو جاہیے دینے والا ہے یہ کس کس کا اکیتا کہ ہمیں سرکار دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کے ذرا مل کے پڑیں گے یہ دینے والا نبی سب سے دینے والا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے ایک بات سوا فرمالے ایک سنا خانی ایک سنا بات پا رہا تھا پیر سید احمد سید قادمی شاہ صاحب تشریف فرمات ہے ہندوئے کے مجمع سے ایک لڑکی اٹھتی ہے شاجی کے نام رکھا دکھتی ہے شاجی میرے دادا کے ذرمار کے آج ذرمارے تھے اگر ایک منگتا ایک ذرمارے پہ آتا میرا دادا اس کو دیتا اگر وہ ہی منگتا دوسرے درمارے پہ آتا میرا دادا اس کو دیتا اگر وہ ہی منگتا دوسرے درمارے پہ آتا میرا دادا اس کو دیتا بلکہ وہاں جو ذرمارے پہ بار 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 آتا میرا دادا اس کا بار بار دیتا پیر سید احمد صاحب شاہ صاحب جلال ماں کی کہتے ہیں مانا کہ تیرا دادا بہت سکی تھا مانا کہ تیرا دادا کے دروار کے آگ دروازہ تھے لیکن سن میرے نانا کے دروار کا ایک دروازہ تھا اگر ایک منتہ ایک باراتہ تھا پوری زندگی اس کونے کے سورت نہیں ہوتی تھی نورا رسالہ پھر کہنا دیتے ہیں کون دیتا ہے دیتے ہیں چھمکے 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 ہمارا ہاتھ اٹھا گے لڑا ہاتھ اٹھا گے ہمارا 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 نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ہمارا نبی قربان کر کے میرے محبت کی تھی وہ دا ایمان کامل ہے اور پتہ لگے گا کہ گیڑا کامل ایمان بیچھا ہویا ہے تن صدقے میرا من صدقے تن صدقے میرا من صدقے جوان صدقے میں اس سرگار دو جیدہ نام محمد ہاتھ اٹھا گے ہاتھ اٹھا گے محمد صلی اللہ جیدہ نام محمد صلی اللہ جیدہ نام محمد صلی اللہ تن صدقے میرا من صدقے جوان صدقے میں اس سرگار دو جیدہ نام محمد جیدہ نام محمد صلی اللہ جیدہ نام محمد صلی اللہ اس دی سوہوڑی سورت سیرت چاندن بند دی جائے تب سوناوی آیتہ دیویت او تی نات سوناوے نبی جی تیری نات سوناوے لا سانی لا سانی سٹا دل جانی سونا لا سانی سٹا دل جانی سونا لاسانی ساڈا دل جانی جوان صدق میں اس دلدار جیدہ نام محمد صلی اللہ تن صدق میرا من صدق جوان صدق میں اس سرکار دوں جیدہ نام محمد صلی اللہ اوہ دیاں بکھریاں شانہ سجلوں اوہ دی ذات نیاری عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں سرکار کی ذات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیتا ہے اور میں محمد تقسیم کرتا ہوں اب کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھائیے اور مل کے پڑھیں گے رب دیندہ رب دیندہ اکھے سونا بندہ رب دیندہ اکھے سونا بندہ رب دیندہ اکھے سونا بندہ صدقے میں اس مختار تو جیدہ نام محمد صلی اللہ جیدہ نام محمد صلی اللہ جیدہ نام محمد صلی اللہ تن صدقے میرا من صدقے جواں صدقے میں اس سرکار تو جیدہ نام محمد صلی اللہ نام محمد صلی اللہ سانو کو جیوے خینا چھٹوے 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 ہسا چھٹڑا تو آٹا درنا تو آٹے قدمہ دے وچ مرنا تو آٹے قدمہ دے وچ مرنا سنو روز حشیدہ درنا ساٹے تو ساں بکیل تے ججوے سوڑیاں ساٹے تو ساں بکیل تے ججوے تو سا بلے آدے ہاتھ لجوے تو سا بلے آدے ہاتھ لجوے ہسا پھر دیوان فکیر حصے او درجان شجانتے آئے نئی تے جیاں کوئی لج پال ملا ساری دنیاں چھانتے آئے حصے او درجان شجانتے آئے آج شپکت پینڑ دی چس آسی کئی بس دے بانتے آئے تو سا بلے آدے ہاتھ لجوے تو سا بلے آدے ہاتھ لجوے سا بلے آدے ہاتھ لجوے سا بلے آدے ہاتھ لجوے سنو توڑی ذات تے مانے قربان تو سا تو جند جانے توڑا مکھ جیوے قرآنے توڑا مکھ جیوے قرآنے توڑی دی دی دیا ساتھا ہاتھ جیوے سونے آ توڑی دی دیا ساتھا ہاتھ جیوے تو سا بلے آدے ہاتھ لجوے تو سا بلے آدے ہاتھ لجوے آمد نیسائی چمہ پیر تیڑے اولد کھل بیسن جٹا تو آسے ہی دل دی مادری اٹھڑی دیو در کھل بیسن جٹا تو آسے چیری گدری رات میں اجڑی دی دکھ بھل بیسن جٹا تو آسے ناشاد میں کو جی کملی کو دکھ بھل بیسن اپڑ نہیں کسیدار 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 پڑ نہیں کسیدار حک دیو لیدہ پڑ نہیں کسیدار حک دیو لیدہ پڑ نہیں کسیدار حک دیو لیدہ مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نارا حلیدہ پڑ نہیں کسیدار حک دیو لیدہ نارا حیدری کسیدار حک دیو لیدہ مل کے لگاؤ مولا علی کی ولادت کا مہینہ ہے ان کی آمد کے حوالے سے کھڑے ہو کے یہ کلام پڑیں گے مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نارا حلیدہ پڑ نہیں کسیدار حک دیو لیدہ پڑ نہیں کسیدار حک دیو لیدہ مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نارا حلیدہ پڑ نہیں کسیدار حک دیو لیدہ پڑ نہیں کسیدار ایک قیام بالے ایک قاس بالے ایک قاس بالے چیڑا قاس بالے او زہرہ دلالے چیڑا قاس بالے او زہرہ دلالے نیزیت چڑھ کے قرآن سڑایا نیزیت چڑھ کے قرآن سڑایا نالے بچایا نالے بچایا قلمہ نبی دا پڑھنے کسیدہ اے داری کہ دشمنی علیدی عذاب ہندہ علید مننا سواب ہندہ علید منکر حکیر ہندے علید انوکہ نواب ہندہ جھکیاں حدار دے بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے جگتوں نرالی عزت ملی ہے جگتوں نرالی پہلوں کے آدھیں میں کو کلندر پہلوں کے آدھیں میں کو کلندر سگھاں مگر میں سگھاں مگر میں علیدی کلیدہ پڑھنے کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنے کسیدہ حق دے ولیدہ ملکے لگاؤ سارے لگاؤ نارا علیدہ پڑھنے کسیدہ رکھنے کسیدہ شاہ جہائے مگوشتہ رکھنے ک saute جگتوں نور انہیں شاہ جائے نے کلام عوضی فرمیش کی تھی ایڑا بیعہ کے سن ہونا ہے تمام زادی بارجو جناب تمام زادی باتھو امیر بارنی اور محمد راہ اے ہی کام ہے اے سارے مکمل کر رہے ہیں نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ حیدری اج نے نالایا کیوں جھڑیاں اج نے نالایا کیوں جھڑیاں یا جنے نالا یا کیوں جڑیاں یا جنے نالا یا کیوں جڑیاں یا جنے نالا یا کیوں جڑیاں انہوں ہستی دا انواں نے آخا رب سچے دی برہان آخا شاہ کی آدھا برہان آخا اس صورتوں میں جانا تھا جانا کا کہ جانے جہانا تھا سچے آخا تے رب دی میں شان آخا جس شانت شانا سب بڑیاں یا جنے نالا یا کیوں جڑیاں 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 او دی دلنوں تاگ پتھے ریئے جی دی ازلوں شان اچے ریئے ربہ وصل دوچ کی تیریئے حج سکھ مطراتی پتھے ریئے کیوں دلری اداس ہنے ریئے لو لو وچ شاک جنگے ریئے آج نے نا لایا کیوں جڑیاں آج نے نا لایا کیوں جڑیاں آج نے نا لایا کیوں جڑیاں آخری شیئر ہے تو وہ جو آپ کی طرف ہے کی جن و بشر کی جن و بشر کی شاہ و گدا جتھی جس وی نصیر او شان خدا اٹھے ہوشتے موہو بولے اٹھے آ سبحان اللہ آمہ آج ملاکہ مائے سنا کامہ حق ملاکہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا وہ سنا کو یقین کتھے جا لڑیاں آج نے نا لایا کیوں جڑیاں آج نے نا لایا کیوں جڑیاں لی کے کیوں جڑیاں آج halfway رہین کیوں جڑی آیا جیرے نالایا کیوں جڑی آیا نارہ رسالہ حضرت اگرامی جنابی علہ حاج شہزاد حنیب نائی مدنی بھائی بڑی ہی پیانے داز کے ساتھ اپنے خوصد حاضری پیش کر رہے تھے درانی نات شہری ساحیوال نور شاہ کی حسین دردی سے حلم اسلام کی معروف اور مصرف آباز یہ نامی محترم وقام ملک محمد آزم وٹو چشتی صاحب درشنی فلائے سمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور انجمن غلام الرسول کے تمام ساتھیوں کی طرف سے میں وٹو صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خصوصی تعاون فرمانے پر تاجر سٹون سپلیزر پل اکسو گیارہ مارکیٹ سرکھوڈا جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ تعاون فرمایا ہے اکسو گیارہ پل سے جتنے بھی مہمانہ نے گرامی دشریف لائے ہیں میں اپنی طرف سے اجمن غلامہ رسول کے تمام ساتھیوں کی طرف سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور جتنے بھی کافلے اس محفل پاک میں تشریف لائے ہیں مجلس محبتان مدینہ چاک نور اکسوستائی پٹی والا انجمن خدم نبوہ نبوت سلانہ روٹ چنیوٹ انجمن فدیان رسول غفور آباد انجمن غلامان رسول انجمن جشن باہو غفور آباد انجمن غلامان رسول خیرشا انجمن غلامان رسول آشکان رسول چاک نور ایک سو تیرہ سر قودہ ان کے علاوہ جہاں کئی سے بھی مہمانہ نے گرامی تشریف لائے ہیں میں سب کو سمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں ایک علان سما فرمارے انشاءاللہ ان کے بعد جو مجھے میرے بھائیوں نے حکم دیا ہے انجمن غلامان رسول کے تمام ساتھیوں نے ایک علام ان کا میں پیش کروں گا اور انشاءاللہ آخر پر قبلہ شاہی سے قبل تیرہ رجبر مرجب کو مولاک القائنات کی بلادت باسادت ہے اسی حوالہ سے انشاءاللہ جشن علی ہوگا میرے بھائیوں نے مجھے جو حکم دیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حق چار یار کا انشاءاللہ میں اعلان کر کے وہ کلام میں آپ کی خوش سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں تیسری سلانہ زمشان محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ ملادتی حضرت مولا علی بیس ابرائل بروزبت نماز شاہ کے بعد بامقام ملک فلک شیر سیدن آوان محلہ رشید آباد لہور روڑ چنیوٹ نزد جامعہ مصط آجدار مدینہ جسم نکابت شہنشاہ نکابت مقبول اور بہجم شہر چنیوٹ کی حفظی دردی کا بہت حسین نام محترم کام جنبی صاحب زیادہ محمد علی علی محمد فریدی صاحب آپ کی نکابت ہوگی جسم تلاوت جنبی صاحب زیادہ پیر سیگر عبداللہ شاہ صاحب نائمی جنبی محترم کام کاری رستم شہزاد اتاری صاحب جسم سناخان مصطفیہ جنبی سیگر مروت حسین شاہ صاحب سلال سیدہ جسم خصوصی خطاب فخر و سعداد حضور کبلا پیر سیگر فیضل حسن شاہ صاحب دامت برکات و قصیہ آپ کا بیانی محبت ہوگا اور دوسرا بیانی محبت حضرت علامہ مولانہ عبو البلال محمد صاحب علی صاحب آپ کا بھی بیانی محبت ہوگا جس کی صدارت فخر و سعداد حضور کبلا پیر سیگر سلطان علی شاہ صاحب اور حضور کبلا پیر سیگر مذہب علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں آپ حباب شرک فرما کر سواب دران حاصل کریں بیس اپریان کی رات نماز شاہ کے بعد اس خوب سوچشن میں آپ حباب تشریف فرما کر سواب دران حاصل کریں گے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کیا کہ سواب دران حاصل کریں گے اللہ مشکل کام نہیں ہے جنہوں کہنا اندہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ وٹو صاحب تشریف فرما نے پاکستان بار جہادری ہوندی رہن دی یہ تو ملاقات بھی ہوندی رہن دی سبحان اللہ مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے تو سی آکھو یا نہ آکھو اللہ پھر بھی پاک ہے لیکن اس پاک میں پاکستان بے کیا کھو کہنا اللہ پاک ہے اللہ فرمایے گا چاہ بندے تو بھی گناہ وٹو پاک ہے تو بھی پاک ہے تو بھی پاک ہے تو بھی پاک ہے جہاں ماندے کہ میں پاک ہوا جیدہ چی چاندہ ہے فردی اول تلعہ کے فردی آخر تک جنہ دی حد حدت غالی عباس علمدار دی حدتہ نصدقہ جنہ دی حد سلامت نے گاہ جواد کے بولنگے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اگرامی ایک حدیث سما فرمالیں اس کے بعد میں نے وہ کلام اپنے بھائیوں کا حکم نامہ پیش کرنا ہے مسجد نبی بھی کا سہن ہے صحابہ کا جرمت ہے پہلی سب میں جنابی سکرنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو تشریف فرما ہے ان کے ساتھ مراد رسول سکرنہ عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہو تشریف فرما ہے ان کے ساتھ نماد رسول سکرنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو تشریف فرما ہے ان کے ساتھ مولا کل کائنات تشریف فرما ہے دیگر صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے مسجد نبی کے دروادے سے ایک صحابی آتا ہے لباس پھٹا پرانا ہے مکان کچھا ہے لیکن ایمان بنا پکا ہے آخر ارز کرتا ہے یا رسول اللہ اپنے کا صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو حضور جس کے پاس صدقہ دینے کہ مسائل نہ ہو وہ کیا کریں میرے آقا نے مسکر آکے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے جسم کا صدقہ اتر جاتا ہے ابھی یہ چاہتا ہے میرا صدقہ اتر جائے بس ادنا آدھ اٹھا کے پاواد پلند سبحان اللہ فرمائے بھئی میں کلام پس کر رہا ہوں تمہید میں جانا مقصود رہی ہے میں بلا تمہید کلام کا آغاز کر رہا ہوں میرا عنوان ہے حق چار یار انشاءاللہ میں نے چند جملے میں نے پیش کرنے ہے اور اپنے بھائی کو آپ کے خوصوصواتوں کے حوالے کرنا ہے بچے بڑی مربانی پترو داری بڑی مربانی توجہ نال نبید یاراندی بارگاہ سارے نے حاضری پیش کرنی ہے تمہیچ نے گیا میں تمہید چھار دیتی اگر جانتا تھا داس منٹ لگنے سی میں بلا تمہید کلام دا غاز کر رہے ہیں وہاں صدیق کا تاج دار حق چار یار بڑے ٹلے میرے یار ماشاءاللہ اب پچھلے بندے بھی بولو پتا چلے کہ دوزی سرکار دے دیوانے بیٹھے نہیں ماسٹر سونڈ سسٹم والے بڑی محبت رل سونڈ اپنیٹ کر رہے نہیں اللہ تعالیٰ نہ دے رزق جزاپا فرمائے تی تانو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ دی تفیق عطا فرمائے تاڑی سبحان اللہ دے پھر سبحان اللہ ایک دفعہ پھر بولو ایک دفعہ اپنی مرزی نہ بولو ایک دفعہ وچو صاحب دی مرزی نہ بولو چلے انجھ کرو نبی دے جشن جے بیٹھے ہو سواب دی خاطر بولو ماشاءاللہ دیس تو بغیر بولو آخری بار دمیں اچھا کے بولو سینے دا جلالہ کے بولو سبحان اللہ تجو سی دن کا دا جدار حق جاری آر ادل کا بہر دار حق جاری آر سکا کا علم دار حق جاری آر اوہی درے گرار حق جاری آر سی دن کا دا جدار 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 ادل کا بہر دار سکا کا علم دار ماشاءاللہ وہاں میرے یار دوسری بولو میرے یار سینے دکھتے للا کے حق چاریا کیمرے والا بھائی کیمرہ گمائے گا اللہ دی صدی قسم قبلہ وٹو صاحب جملہ دے رہاں اللہ دی صدی قسم آپ نے یارہ دی واری آوے نا قبلہ آپ نے یارہ دی واری آوے تے بندہ جہان دیں دائے اے نبی دے یارہ نگا لے تے نا سچا سچا کی دانا کے باتھائے ہاتھ جا کے بولے ہاتھ جا کے اللہ کی صدی قسم سے ادر نبی کے یاروں کے ہاتھ میں بولے گا کہ اہمد منة دن میرے آن کا تیرے ہاتھ میں بولے گے سڈیگ کا دار جہ دار ا궁 کو پہلے دار شکافہ کے علمいた